ہیلو دوستوں سواگت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل مشن گورنمنٹ جوگ میں آج ہم آپ کے لئے سائنس کے ایک سیریز لے کے آئیں جس کے اندر آپ کو ساٹھ کوشن کروائے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ ساٹھ کے ساٹھ کوشن میں آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا کوشن نمبر ساٹھ ہوں گے ساتھ میں جتنے بھی آپ کو کرواؤں آپ یاد کرتے رہنا ساٹھ سے پلس ہی جائیں گے آپ ہا ٹھیک ہے تو پہلا کوشن ہے ہمارا کوبالٹ کا اپیوگ کہاں ہوتا ہے کوبالٹ کا اپیوگ ہوتا ہے کینسر کے اپچار میں کوبالٹ کا اپیوگ ہوتا ہے کینسر کے اپچار میں ٹھیک ہے نیکشٹ کوشن ہے نوزاد سیشو میں افشندر کتنی ہوتی ہے جو سوست منوشے ہوتے ہیں ان کی نورمل ہرٹ بیٹ ہوتی ہے بہتر اور سوست جو بچہ ہوگا نوزاد سیشو اس کی ہرٹ بیٹ ہوتی ہے 32 ٹھیک ہے اگلا کوشن ہے کاربن کا دربیمان اب کاربن کا درویمان ہوتا ہے ابھی بارہ ٹھیک ہے یعنی اس کا آٹومک ویٹ بارہ ہوگا کاربن کا پرمانو کرمانک ہوتا ہے چھے یعنی ہر ایک ایلیمنٹ کا ایک آپ کو پرمانو کرمانک ملے گا اور ایک اس کا پرمانو درویمان ملے گا پرمانو کرمانک کاربن کا چھے اب کاربن میں سمستانک بھی ہوتے ہیں سمستانک مطلب جن کا پرمانو کرمانک سمان ہو پرمانو کرمان سمان ہوتا ہے جن کا پرمانو کرمانک سمان ہو اور پرمانو دربیمان الگ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں سم ستھانک ٹھیک ہے اس کے بعد آئے ترک کا نیم کس نے دیا تھا اب ترک کا نیم ہے یعنی کہ جو آورت سارنی میں ایلیمنٹ آرینج کیے گئے ہیں وہ کسی نہ کسی رول پر کیے گئے ہیں تو سب سے پہلے ترک کا نیم دیا تھا کس نے دوبے رائنر نے دوبے رائنر دوبے رائنر نے ترک کا نیم دیا تھا اٹھارہ سو سترامی یعنی اس نے ایک نیم دیا کہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان کو آرینج کرنے کے لیے آپ تین تین ایلیمنٹ کا پیر بنا لو ٹھیک ہے مان لے آپ نے کوئی تین ایلیمنٹ لیے پہلا ایلیمنٹ دوسرا اور تیسرا ان تینوں کا ایک پیر بناو اب جو دوسرے ایلیمنٹ کا دربیمان ہے اس کا دربیمان پہلے اور تیسرے کے اوستن کے برابر ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوسرے ایلیمنٹ کا دربیمان پہلے اور تیسرے ایلیمنٹ کے اوستن دربیمان کے برابر ہوتا ہے یہ کی نیم کس نے دیا دوبے رائنر نے کب دیا اٹھارہ سو سترامی دوبے رائنر تھا جرمنی سے ٹھیک ہے نیچٹ آیا بیکنگ سوڈا یعنی کہ جو کھانے میں یوج کیا جاتا ہے سوڈا اس کا فرمولہ کیا ہے تو اس کا فرمولہ ہوگا نیچٹ ہے ہیلیم کس گروپ میں ہے اب آورت سارنی میں بھئی سات تو چلو آپ کو بتاتے ہیں چار ہوتے ہیں بلوک آورت سارنی میں کل ملا کے چار بلوک ہیں پھر آگے ساتھ آورت آتے ہیں اس کے بعد اٹھارہ گروپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آدھونک آورت سارنی میں کل ملا کر ایک سو اٹھارہ تتاو ہے یہ آنکڑیں ہیں آورت سارنی کی بلکل بیسک سے جو ہمیں یاد ہونے چاہیے یعنی ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹ کو چار بلوک سات آورت اور اٹھارہ گروپ میں بانٹا گیا ہے آورت ہوتے ہیں جب ہم لیفٹ سے رائٹ چلتے ہیں تو اور ٹوپ ٹو اگر بوٹم آتے ہیں ٹوپ ٹو بوٹم تو وہ کیا کہلاتے ہیں گروپ کہلاتے ہیں اٹھارہ گروپ ہے ہمارے پاس اب ہیلیم آتا ہے گروپ نمبر اٹھارہ میں ہیلیم آئے گا اٹھارویں گروپ میں آورت پوچھے تو ہیلیم آتا ہے پہلے ہی آورت میں پرمانو کرمانک پوچھے تو اس کا پرمانو کرمانک ہوگا دو درب امان پوچھے تو ہوگا چار ٹھیک ہے بلوک پوچھے تو یہ بلوک میں آئے گا آپ کے پاس پی بلوک میں اس کا بلوک ہوگا پی چار بلوک ہوتے ہیں اپنے پاس ایس پی ڈ ایف ٹھیک ہے اس کے بعد ہے چندرمہ پر کسی وسطو کا بار پرتھوی کی طلعہ میں ہوتا ہے ایک بٹی چھوہ باغ ٹھیک ہے کیونکہ پرتھوی پر گرتوہ کرشنبل جو ہے اس کا ایک بٹے چھوہ باغ ہوگا چندرمہ کا گرتوہ کرشنبل پرتھوی کے گرتوہ کرشنبل کا ایک بٹے چھوہ باغ چندرمہ کا گرتوہ کرشنبل ہوتا ہے اگر پرتھوی پر کوئی چیز مان لو ہمارے پاس ساٹھ کلو کی ہے تو وہ چندرمہ کی اوپر ہو جائے گی ساٹھ گناہ ایک وٹے چھے یعنی کی دس کلو کی اس کے بعد آیا ہمارے پاس تیس پرمانو کرمان کوالا تتاو کون سے بلوک میں ستیت ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک بار آورت صاحب نہیں دیکھنی پڑے گی آورت صاحب نہیں دیکھ لینا اب یہ بوچھ رہا ہے کون سے بلوک میں ستیت ہے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں چار بلوک ہوتے ہیں اپنے پاس کون کون سے ہوتے ہیں ایس پی ڈی ایف ٹھیک ہے تو ڈ کو پہلے کر لینا آپ اور پی کو کر لو بعد میں ایس بلوک میں ویسے ٹوٹل اٹھارا گروپ ہوتے ہیں تو پہلا اور دوسرا گروپ آتا ہے ایس بلوک میں یاد رکھئے گا پہلا اور دوسرا گروپ کہاں پہ آئے گا ایس بلوک میں اس کے بعد ڈ میں آتے ہیں تین سے لے کے بارہ تک تین سے بارہ جو گروپ نمبر ہیں وہ کس میں آئیں گے ڈ بلوک میں یہ ڈ ہے اس کے بعد آئیں گے پی بلوک میں پی بلوک میں کون کون سے آئیں گے تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک اب بچیا ایف ایف کے اندر دو سیریز آتی ہیں ایک ہے لینٹھینویڈ ایل ای ایک ہے ایکٹھینویڈ ای سی اوکے سارے کوششن کنٹینیو کرتے رہیے ایک ایک ون بائی ون آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کرو ہوں گا جتنا ہو اس کے آپ یاد رکھئے رٹہ نہیں مارنا سمجھنے کی کوشش کرنا اور جتنے کوششن آورت سارنی کے ہیں آورت سارنی ایک بار جرور دیکھوا لیفٹ سے رائٹ سالتے ہیں آورت کہلائیں گے اوپر سے نیچے آتے ہیں تو کیا کہلائیں گے گروپ کہلاتے ہیں نیکسٹ کوششن ہمارے پاس پی او پی پلاسٹر آف پیریس کا فورمولا کیا ہے یہ بہت بار سوال پچھا جا چکا ہے تو اس کا فورمولا بنے گا سی اے ایس او فور ہاف ایچ ٹو او سی اے ایس او فور آدھا پانی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے سوری پی او پی ہمارا پلاسٹر آف پیریس ہے اور اگر اسے پانی میں ملائے جائے یعنی ہائیڈریٹڈ وارٹر کر دیں تو اس کا فورمولا بن جاتا ہے سی اے ایس او فور ٹو ایچ ٹو اوکے تو آپ دیکھ لیں نا پی او پی کا فورمولا پچھا گیا ہے یعنی ہائیڈریٹڈ پی او پی کا فورمولا پچھا جا رہا ہے آپ سے نیکسٹ آیا کسی وستو کا بار سب سے ادھک کہاں ہوتا ہے تو سب سے ادھک ہوگا دروہوں پر پرتھی پر دو دروہ ہیں ایک دکشنی دروہ اور ایک اتری دروہ تو دروہوں پر پرتھی کا وجہ سب سے جادہ ہوتا ہے پھر آیا مچھلی کے حردے میں کتنے چیمبر ہوتے ہیں تو مچھلی کے حردے میں ہوتے ہیں دو چیمبر آگے آپ یاد رکھئے مینڈک مینڈک کے حردے میں ہوتے ہیں تین چیمبر پھر آتا ہے منوشے کے حردے میں کتنے چیمبر ہوتے ہیں تو منوشے کی بات کرے یا کرے مگرمچ کی منوشے یا مگرمچ ان کے دونوں کے حردے میں چار چار چیمبر ہوتے ہیں اوکے نیشٹ ہے ہمارے پاس یدی پرتھوی اپنی سامانے گتی سے ادھک گتی سے گھومنا شروع کرے یعنی پرتھوی ایٹ پریجنٹ جس گتی سے گھوم رہی ہے اس سے تیج گتی سے گھومنا شروع کرے گی تو گرتھوی اپنی گتی پر گھوم رہی ہے اس سے سلو گتی سے گھومنا شروع کرے گی تو جی کا مان بڑھ جائے گا گرتھوی ایٹ تورن کا مان کتنا ہوتا ہے یہ کوشن بھی کافی بار آ چکا ہے اس کو چھوٹے جی سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے اور اس کا مان ہوتا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر اور یہ پیچھے کی جو اکائی ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بہت ساری کوششن ہے کہ جو فیجکس ہے اس کے اندر پیچھے کی جو یونٹ ہوتی ہے کس میں مابا جاتا ہے وہ یاد رکھا کرو ایم میٹر پر سیکنڈ سکیر ٹھیک ہے اور اگر چال کی بات کریں تو چال ہوتی ہے میٹر پر سیکنڈ میں اس کے اوپر کبھی سکیر نہیں آتا تو تھوڑا دیان رکھئے اس بات کا اور پھر ٹھیک کا سب سے بڑا گرہ کونڈ سا ہے یہ آپ کو پتایا ہے برسپتی گرہ سب سے بڑا ہوتا ہے برسپتی سب سے بڑا گرہ ہے اوکی نیچٹ کوشن آتا ہے ہمارے پاس میتھین کا ستر کیا ہے ٹھیک ہے تو میتھین کا ستر ہوتا ہے CH4 یعنی ایک کاربن کے اوپر ہمارے پاس چار ہائیڈروجن لگے ہوتے ہیں اس کی چاروں سائیڈوں میں تو میتھین کا فرمولا کیا ہے CH4 اب میتھین سے یاد رکھنا کہ بوپال گیس تراثتی آگے کوشن بھی آئے گا یہ بوپال گیس تراثتی میں کون سی گیس تھی تو اس میں تھی میتھائیل آئیسو سائنائیڈ اس کا نام ہے میتھائیل آئیسو سائنائیڈ آئیسو سائنائیڈ ٹھیک ہے میتھائیل آئیسو سائنائیڈ نیکسٹ کوشن ہے دوانی کی چال کس مادر میں سب سے ادھیک ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے ابھی اسپاعت بول دو یا سٹیل اور یہ ہوتے کیا ہیں ٹھوس یعنی دوانی کی چال جو ہے وہ سولیڈ لیکویڈ گیس تنوں میں سب سے زیادہ کسمی ہوتی ہے سولیڈ میں کون سا سولیڈ اسپاعت یا پھر سٹیل میں اب ڈیسیول کس کو مابتا ہے دوانی کو مابے گا دوانی کا ماتر کیا ہے ڈیسیول نیکسٹ آئے پرکاش ورش اب بھئی ایک تو ہے ہمارے پاس اس کوشن میں پرکاش ورش دوسرا ہے پرکاش کی چال دونوں الگ ہوتے ہیں آپ کو پتائیے پھر بھی دوبارہ بتا دیتا ہوں پرکاش ورش ہوتا ہے دوری کو مابنے کے کام آتا ہے یعنی پرکاش ورش کی اسی میں بھی جاؤ آپ تو وہ چال ہوتی ہے کلومیٹر پر آور یہاں دکھائیں آپ ہاں میٹر پر سیکنڈ میں تو پرکاش ورش میں ہوتے ہیں بھئی 9.461 into 10 days to power 15 میٹر اوکے اب اگر وہ اس کا آپ کو option میں دے دے 9.6 sorry 461 into 10 days to power 12 کلومیٹر تو اس کو غلط مرت کر دینا بھئی اگر میٹر میں دے رہے تو 10 کی پاور 15 ہوگی اب جیسے کلومیٹر میں دیا تو 12 ہی بڑے گی کیوں بڑے گی کیونکہ کلومیٹر سے آپ واپس میٹر بڑاؤ پوری سنکھیا کو 1000 سے گناہ کرنا پڑے گا 1000 سے گناہ کریں گے تو 10 کی پاور 12 اور 10 کی پاور 3 کتنے ہو جائیں گے total 10 کی پاور 15 ہو جائیں گے تو question attempt کرتے وقت دیان رکھو ہمیں پیچھے اکا ہی دے کیا رکھے میٹر میں ہے کلومیٹر میں کس میں ہے فیجکس کے ہر سوال میں آپ کو یونٹ یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اب next question ہمارے پاس ہے پرکاش کی چال سب سے ادھک کس میں ہوتی ہے تو یہ ہوگی vacuum یا نیروات می پرکاش کی چال سب سے ادھک نیروات می ہوتی ہے اگلا ہے پرکاش کی چال ہے کتنی ٹھیک ہے یہ تھا پرکاش ورش 9.461 into 10 raised to power 15 میٹر یہاں پہ آرہی ہے پرکاش کی چال ہے کتنی تو پرکاش کی چال ہوتی ہے نیروات میں 3 گناہ 10 کی power 8 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے next آیا ایتھین کا ستر کیا ہے ایتھین ایتھین کا ستر بنے گا ہمارے پاس C2 H6 یہ سارے یاد کر لینا آگے ابھی دو فرمولے اور آ رہے ہیں تو C2 H6 یعنی دو کاربن لیجئے اور ان کے دونوں طرف 3 3 ہائیٹروجن لگا دیجئے تو یہ سٹرکچر میں اس لئے کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سکل یہ روزے میتھین ایتھین میں ہائیٹروجن کتنے ہے سٹرکچر بلڈ گروپ بولا جاتا ہے آج ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارا بلڈ گروپ کیا ہے اس کی کھوز سب سے پہلے کی تھی کارل لینڈ سٹینڈر نیسٹ کوشن ہے باری جل کا ستر نورمل پانی ہوتا بھی H2O باری جل کا ستر کیا ہوگا D2O پروپین کا ستر کیا ہوگا ہمارے پاس پروپین کا ستر سنٹر پر دو ہائیڈروجن آئی ایچ ایچ ہائیڈروجن یہ بھی ہائیڈروجن یہ یہ ایچ ہمارے پاس کیا ہوگی تین کاربن ہوگی اور آٹھ ہائیڈروجن ہوگی نیچٹ آیا king of chemical king of chemical مطلب عملوں کا راجہ کسے کہا جاتا ہے تو یہ سلفورک ایسی فورمولا ہوتا ہے H2SO4 آدھونک اچھا ٹھیک ہے اس کا فورمولا کیا بن گیا H2SO4 نیچٹ کوششن ہمارے پاس آدھونک آورت سارنی میں کتنے تطب ہیں تو یہ میں آپ کو پہلے کروا چکا ہوں آدھونک آورت سارنی میں at present 118 element ہے جن میں 20 مانو نرمیت ہیں اور مانو نرمیت کو یا ان کو آپ بول دیجئے ریڈیو ایکٹیو ریڈیو ایکٹیو تطب یا پھر ریڈیو درمی تطب ٹھیک ہے کتنے ہیں 20 ایک اور اب 118 کے اندر یہ تو بہت آسان ہے کہ پہلا تطب کون سا ہوگا آپ بول دیتے بھی ہائی گروزن ہوتا ہے پہلا تطب اب ایک کوششن یہ بھی آیا تھا کہ آورت سارن میں آخری تطب ہے وہ کیا ہے 188 تطب کا نام بتانا تھا تو وہ ہے ان اوکشیم ان اوکشیم ٹھیک ہے تو ایک آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے 188 تطب کا نام ہے ان اوکشیم نیکسٹ ہے ہائیڈرومیٹر ہائیڈرومیٹر کا پریوگ کیا جاتا ہے تو کس لئی کیا جاتا ہے hydrومیٹر کا پریوگ کیا جاتا ہے گنتو ماپنے کے لئے گنتو مام ٹھیک ہے نیکسٹ ہے IFR تو High ماپنے کے کام آتا ہے لیکٹومیٹر آئے گا دودھ کی شودتہ ماپی جاتی ہے اور بیرومیٹر کی بات کریں تو بیرومیٹر میں ماپا جاتا ہے وائیو منڈلیے دباب اور جب بارش ہوتی ہے تو وائیو منڈلیے دباب کم ہو جاتا ہے تو بیرومیٹر کی ریڈنگ بھی کم ہو جائے گی ایک سوال یہ بھی پچھا گیا تھا کہ بیرومیٹر پر کیا پرواب پڑے گا یدی بارش ہو رہی ہے تو وائیو منڈلی دباب کم ہوتا ہے اگر بارش ہوتی ہے تو بارش ہوتی ہے وائیو منڈلی دباب کم ہوتا ہے تو اس کی ریڈنگ بھی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نیشت دیکھئے بیوٹین کا ستر کیا ہے تو بھی دیکھو پہلے ہم نے کر لیا میتھین کو مان لو اپاں ایم سے یاد رکھتے ہیں تو میتھین کا ستر ہے سی ایچ فور ایتھین کو ایسے یاد رکھیں تو اس کا ستر بندتا ہے سی ٹو ایچ سکس اور پروپین کو پی سے یاد کریں تو سی ٹری ایچ ایٹ ٹھیک ہے تین یہ ہوگی اور چوتھا ہے کی بیوٹین کا ستر کیا بنے گا سی فور ایچ ٹین نیشت ہے باپال گیس ترانسدی میں کونسی گیس کا رسا ہوا تھا تو یہ ہوا تھا میتھائیل آئیسوسائنائٹ ٹھیک ہے میتھائیل آئیسوسائنائٹ اگلا ہیرے کا کرانتی کون کیا ہے یعنی ہمیں ہی پتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے پرکاش اینٹر کرتا ہے اس کے بعد اس میں بہت ساری چمک آتی ہے تو پرکاش کی کرن جو ہے وہ ہیرے کے اندر کون سے کون کے اوپر اینٹر کرتی ہے کتنے ڈیرے کا کون بناتی ہے تو وہ کون بناتی ہے 24.2 ڈگری ٹھیک ہے اگلا آیا اشتک کا نیم تتموں کا آورت سارنی میں ویبستیت کرتا ہے اور یہ نیم دیا کس نے یہ کوشن پچھا جا رہا ہے تو پہلے بھی ہم نے دیکھا ترک کا نیم ترک کا نیم دیا تھا ڈوبے رائنر نے جو کہاں سے تھا جرمنی سے کب دیا 1817 میں ٹھیک ہے اس نے ترک کی نیم میں تین ایلیمنٹ اٹھائی تھے وہ نیم نہیں چلا اس میں ڈرابیک تھے تو اس نے ایک نیم دیا اس نے ایک نیم کب دیا 1866 میں اس نے دیا تھا 1817 میں جب اس نے نیم دیا تو اس ٹائم آورت سارنی میں ٹوٹل چھپپن ایلیمنٹ تھے یہ نیم دیا کس نے نیو لینڈز نے نیو لینڈز ٹھیک ہے اور یہ بریٹین سے تھا بریٹیشر اس نے نیم دیا اشتک کا اشتک کا مطلب کی ٹوٹل چھپپن ایلیمنٹ تھے تو آپ ان کو جیسے سنگیت کے اندر ساتھ سور ہوتے ہیں سیم وہی کام کرنا تھا ساتھ ایلیمنٹ لے لو ایک سے لے کے ساتھ تک جب آٹھوں ایلیمنٹ آئے گا تو وہ اس ساتھ کے آگے نہیں آئے گا وہ اس ایک کے نیچے رکھا جائے گا یہ اس کا نیم تھا اور رکھا کیوں جائے گا کیونکہ پرتیک آٹھوں تطو کے گن درم پہلے تطو کے ساتھ میچ ہوتے ہیں یعنی پہلے اور آٹھوں کے گن درم سیم رہتے ہیں لیکن یہ نیم بھی زیادہ دن چلا یہ بھی فیل ہو گیا اس کے بعد کون آیا مینڈ لیف آیا مینڈ لیف نے یہ تھا اٹھارہ سو اٹھاسٹھ میں اس نے اٹھارہ سو انتر میں آورت سارنی بنائی ٹھیک ہے اور اس کے ٹائم میں ایلیمنٹ تھے ٹوٹل تریہ سٹھ اب مینڈ لیف نیو لینڈز اور ڈوبی رائنر تنوں نے آورت سارنی کے اندر یا جو بھی نیم بڑھائے ایلیمنٹ ارینج کرنے کے لیے انہوں نے آدار مانا تھا درویمان کو یعنی اٹومک ویٹ کو آدار مان کر انہوں نے ایلیمنٹ کو ارینج کرنا شروع کیا تھا ٹھیک ہے اشٹک کے نیم کے بعد مینڈ لیف نے آورت سارنی بڑھائی اس وقت مینڈ لیف کی آورت سارنی میں کل ملا کر سات آورت تھے اور آٹھ گروپ تھے اس کی آورت سارنی کی خاص بات یہ تھی کہ اس نے دو بے رائنر اور نیو لینڈ کی طرح درویمان کو دارار مانا لیکن ان کی طرح گلتی یہ نہیں کی جو نیا ایلیمنٹ آئے تو اسے کہاں رکھا جائے جیسے کی بھئی نیچر کے اندر ایلیمنٹ بہت ہے کب کون سے یہ ریسرچ ہو رہی ہے یہ بات میں ریسرچ ہو رہنے کے بعد پتا چلتا ہے تو جب 63 ایلیمنٹ اس نے ارینج کر دیئے تو اس نے اپنی آورت سارنی میں جو باقی ریسرچ نہیں ہوئی تھی ان ایلیمنٹ کے لیے اولیڈی خالی جگر چھوڑ دی تھی یعنی بلینک سپیس اس نے رکھے تھے دوسرا اس کا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ اس نے 63 کے 63 ایلیمنٹ کی ہائیٹروزن اور اوکسیجن کے ساتھ رییکشن کروائی پھر ان کے جو ریزلٹ سیم ملے ان سبھی ایلیمنٹ کو اس نے پرتے کاورت میں اور گروپ میں آس پاس آرینج کر دیا ٹھیک ہے لیکن اس کی ڈرابے کیے تھی کہ اس نے درویمان کو آدار مان لیا اور دوسرا سم ستھانکوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تیسرا ہائیٹروزن کو یہ پروپر سپیس دے نہیں پایا تھا مینڈریف ہائیڈروزن کو پروپر سپیس نہیں دے پایا تھا نیکسٹ کوششن ہے الیکٹرک بلب میں کون سی گیس بری جاتی ہے تو الیکٹرک بلب میں بری جاتی ہے ابھی آرگن اے آر سے ڈنوٹ کرتے ہیں آرگن گیس ہوتی ہے الیکٹرک بلب میں ٹھیک ہے اس کا پرمانو کرمانک ہوگا اٹھارہ اور پرمانو درویمان ہوتا ہے چاڑیس اور یہ اٹھارویں گروپ میں آتی ہے اٹھارویں گروپ کا مطلب ہوتا ہے نوبل گیسیز نوبل گیسیز یعنی یہ گیسیں کسے کے ساتھ رییکشن نہیں کرتی ان کی آوٹر موشٹ سیل میں آٹ کے آٹ الیکٹرون پورے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے ہمارے پاس نیکسٹ کوششن اوم کا نیم کس نے بنایا یا اوم کا نیم تھا کیا اوم کا نیم کیا تھا پرپورشنل ہوتی ہے اس کے اندر فلو کر رہے کرنٹ کے ٹھیک ہے وولٹیج ڈائٹکلی پرپورشنل ٹو الیکٹرک کرنٹ اور جب و کو سوری کونسٹنٹ اور پرپورشنل ٹی کو جب اٹائیں گے تو یہاں پہ آئے گا وی اکوول ٹو آئی آر اوکے ایک کلو وارٹ آور میں کتنے جول ہوتے ہیں تو اس میں ہوں گے تین پوائنٹ چھے گناہ انتس کی پاور چھے جول اگلا کوشن آیا ہمارے پاس گوبر گیس میں سب سے جیادہ کونسی گیس ہوتی ہے یہ ہوتی ہے میتھین اور اس کا فورمولا میں آپ کو بتا چکا ہوں سی ایچ فور نیکسٹ آیا ٹی بی کے ویکسین میں ٹی بی کے ویکسین کا نام ہمیں بتائے بی سی جی ہوتا ہے اس میں جی کا میننگ کیا ہے تو بی سی جی کی فول فورم بنتی ہے بی سی لین میں لکھ دیتا ہوں یہاں بی سی لین کالمیٹ گیورین بی سی لین گیورین بی سی لین کالمیٹ گیورین تو جی کا مطلب بند گیا گیورین تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے کہ ٹی بی کا جو ویکسین اس کی فول فورم کیا ہے اور اس میں ایک پرٹیکولر آلفہ بیٹ کا میننگ کیا بنتا ہے نیکسٹ کوششن ہے لینش کی شمتہ مابتہ ہے کون مابتہ ہے وی ڈائیوپٹر لینش کی شمتہ مابی جاتی ہے ڈائیوپٹر سے ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن ہے کسی وستو کا دربی مان مان لو m دے رکھ یعنی وجن دے رکھ ہے m یاد اس کا v یعنی velocity یا آپ ڈبل کر دیا جائے تو گتی جرجہ پر کیا پرواب پڑے گا تو گتی جرجہ کو بولا جاتا ہے kinetic energy اور یہ برابر ہوتی ہے half mv square کے ٹھیک ہے یعنی جب v کی جگہ v کو رکھیں تو اس کی چال بن دی تھی half mv square لیکن ہمیں کیا کرنا v کو ڈبل کرنا v کو کا تو square آئے گا کیونکہ formula square ہوتا ہے اب اس کو حل کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا 2 کی power 2 کریں کتنا ہو گیا 4 اندر جو کچھ ہے same رکھ لیجئے half mv square ہی رہے گا تو یہ واری value اور یہ واری تو same ہے جب v کو ڈبل نہیں اگر ویک کو 4 گنا کریں تو 4 کا square کتنا ہوگا سوڑا تو یہ ہو جیگی سوڑا گنا ٹھیک ہے اس کو یاد رکھنا next ہے جو پودھے مرستھل میں اگتے ہیں ان کا نام کیا ہوتا ہے ان کو بلہ جاتا ہے 0 fight اب آیا سب سے باری داتو کون سی ہے تو سب سے باری داتو ہے osmium next آیا ایک ہارس پاور میں کتنے وات ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں 746 وات اس کے بعد آیا بل کی اکائی کیا ہے تو یہاں پہ SI بل کی SI اکائی کتنی ہے تو اس کو ڈنوٹ کرتے ہیں اپنا بھئی نیوٹن ٹھیک ہے پورا لکھو تو نیوٹن اور شورٹ میں لکھنا ہے تو اس کا سائن ملے گا N اب بل ہے اس میں ایک تو نیوٹن ہوتا ہی ہوتا ہے یہ ہوگی اس کی SI CGS کی بات کریں تو CGS مطلب دیکھو جیسے وجن ہے اس کو تولا جاتا ہے کلو گرام میں بھی اور گرام میں بھی لیکن کلو گرام جو ہے وہ دونوں میں ریلیشن بھی ہوگا کیونکہ ایک کلو گرام میں اجار گرام ہوتے ریلیشن بن رہے سیم ایسے ہی ایک نیوٹن برابر ہوتا ہے دس کی پاور پانچ ڈائن آپ لکھ لیجئے ایک نیوٹن ون این برابر ٹین دیس ٹو پاور فائی ڈائن ٹھیک ہے برابر دس کی پاور پانچ ڈائن ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آگیا کاریہ کاریہ کا سیجیس ماترک کیا ہے تو کاریہ کا سیجیس ماترک بڑھے گا ارگ ٹھیک ہے اس کے بعد ایک جول کتنے ارگ کے برابر ہوتا ہے تو اب یہ جول کیا چیز ہے جول ہے کاریہ کا سیجیس ماترک سیجیس ماترک بنے گا جول اور سیجیس ماترک بنے گا ارگ جو ہم نے ابھی ابھی کیا ٹھیک ہے اب اس نے ہم سے پچھا کی ایک جول کتنے ارگ کے برابر ہے یعنی سیجیس کے برابر کریں تو کس کے برابر آئے گا تو ایک جول برابر آتا ہے دس کی پاور سات ارگ کے ٹھیک ہے ایک جول برابر ہے دس کی پاور سات ارگ ٹھیک نیکش آیا مانو شریر کی سب سے چھوٹی ہڈی یہ ہے کان کے اندر کان میں ہوتی ہے ٹھیک ہے نام ہے اس کا کان ہوتی ہے اس کا نام ہے step پیج کان کے اندر کی ہڈی ہے یہ سب سے چھوٹی ہوتی ہے مانو شریر میں اور اس کا نام ہے step پیج سب سب بڑی ہڈی ہوگی فی مر ٹھیک ہے اس کے سب سب ہے سب جو آپ کو فل یا سب سب پرابط نہیں ہوتا تو اس کا نام ہوگا ویٹام دی سوریا سے پرابط ہوتا ہے سنترے میں کون سا عمل ہوتا ہے سنترے میں کون سا عمل ہوگا سنترے کے اندر ہوتا ہے سٹرک امن نیکسٹ آیا منوشیے میں گن ستروں کی سنکھیا ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے تیس جوڑے ہوتے ہیں منوشیے کے شریر میں گن ستروں کی تیس کو دو سے گنا کر دو تو گن ستروں کی سنکھیا آگی چھالیس ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے ہمارے پاس ارجا کی اکائی تو بھئی دیکھو جیسے فیجکس میں چال اور ویک ان کی اکائی سیم ہی ہوتی ہے میٹر پر سیکنڈ ویسے ہی آپ سے کاریے پوچھے یا آپ سے پورجا کا پوچھے ان کی اکائیاں سیم رہیں گی ایسا ہی پوچھے تو ہم نے کیا ہے جول اور سی جیس پوچھے تو آئے گا ارج ٹھیک ہے اگر کاریے اور ارجا کا پوچھے تو کاریے کی جو ایسا ہی ماترک ہے سیم ٹو سیم ارجا کا ہوگا کیا بنے گا جول اگر کاریے کا سی جیس ماترک پوچھے یا پھر آپ سے پوچھے ارجا کا تو یہ کیا بنے گا ارج بنے گا نیچٹ ہے اپنے پاس ہائیڈروڈن ہائیڈروڈن کی خوج کس نے کی تو اب ہائیڈروڈن کی اوپر ہے نا کچھ ایک سوال بنی جاتے ہیں جیسے کی ہائیڈروڈن کا آورت سارنے کا پہلا تتاو کونسا ہے ہائیڈروڈن ہے سب سے ہلکا تتاو ہائیڈروڈن ہے ہائیڈروڈن کی خوج کس نے کی یہ اس نے پوچھی لیا کس نے کی ہینری کونڈیش اب نام آئے کی ہائیڈروڈن کی خوج کی تو ہینری کونڈیش ہوتا ہے اگر یہ نام آتا کہ آدھونی کاورت سارنے کی خوج کس نے کی تو ہینری موجلے آئے گا کئی جگہ آپ کو موجلے لکھا ملے گا کئی جگہ موسلے ہوگا بات ہے کہ یہ موجلے ہو یا موسلے ہو اس کے بعد آتا ہے ایک ایسا تتاو بتاؤ جس کے اندر نیوٹرون نہیں ہوتے تو ہائیڈروڈن ہی وہ ایک ماترہ ستتگ ہے جس کے اندر نیوٹرون نہیں ہوتے کیونکہ ہائیڈروڈن کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے ایچ سے اس کا پرمانو کرمانک ایک پرمانو درویمان بھی ایک اور جب بھی ہمیں نیوٹرون کی سنکھیا نکالنی ہوتی ہے تو ہمیشہ درویمان میں سے کرمانک مائنس کیا جاتا ہے اب ایک میں سے ایک گیا جیرو تو نیوٹرون کتنے ہوگی ہائیڈروڈن میں جیرو ہوگی تو ہائیڈروڈن ایک ماترہ ستتگ ہے جس کے اندر نیوٹرون کی سنکھیا جیرو ہوتی ہے اور کسی بھی تتگیرون پرمانو کرمانک اس کے اندر الیکٹرون کی سنکھیا کو بتاتا ہے نیچٹ آیا ہیلیم کی کھوچ کس نے کی ہیلیم کی کھوچ کی پیرے جینسن ہائیڈروڈن پر ایک کوشن یہ بھی بن جاتا ہے ہائیڈروڈن کون سے آورت میں آتا ہے ہائیڈروڈن آتا ہے پہلے آورت میں ہائیڈروڈن کون سے گروپ میں آتا ہے پہلے گروپ میں ہائیڈروڈن کا پرمانو کرمانک اور درویمان میں نے آپ کو بتا دیا نیچٹ آتا ہے ہیلیم کی کھوچ کس نے کی تو پیرے جینسن نے اب ہائیڈروڈن پہلے آورت میں آتا ہے ہیڈیم بھی پہلے آورت میں آتا ہے آورت نمبر ایک لیکن جب گروپ کی بات کریں گے تو یہ آئے گا گروپ نمبر اٹھارا میں اس بات کا دیان رکھئے ہائیڈروڈن پہلے گروپ اور پہلے آورت میں آتا ہے لیکن ہیڈیم پہلے آورت اور اٹھار میں گروپ میں آتا ہے اور اس کو ڈنوٹ کیا جاتا ہے ہ ای پرمانو درویمان دو پرمانو کرمان چار اب گروپ نمبر اٹھارا کو بولتے ہیں بھی نوبل گیسیز ٹھیک ہے ایک ہم نے پہلے کیا تھا الیکٹرک بلب میں کون سی گیس بری جاتی ہے تو الیکٹرک بلب میں بری جاتی تھی کون آرچی ڈنوٹ کرتے ہیں پرمانو کرمان 18 درویمان 40 تھا ہیلیم بھی کون سے گروپ میں آ رہی ہے اٹھارو گروپ میں ہیلیم اور آرگن دونوں کی دونوں کون سی گیسیز ہیں نوبل گیسیز ہیں یعنی ان کے آؤٹر موش سیل میں آٹھ کے آٹ الیکٹرون پورے ہیں انہیں نہ تو کسی کو الیکٹرون دینا نہ کسی سے الیکٹرون لینا ٹھیک ہے اور جیسے جیسے ہم آورت سارنی میں جیسے میں آپ کو بتایا تھا سات آورت ہوتے ہیں اپنا جب left سے right جاتے ہیں تو پرمانو تریجہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے داتوک گن بھی گٹتا جاتا ہے left سے right جاتے ہیں تو پرمانو تریجہ بھی اگر ہم top bottom آتے ہیں تو اس کیس میں پرمانو تریجہ بھی بڑھتی ہے داتوک گن بھی بڑھتا جاتا ہے کئی بار ہے نا آپ سے ایک سوال یہ پوچھ لیا جاتا ہے جیسے مال لو یہ ہو گیا ہائیڈروزن اور پھر ہو گیا ہیلیم ان دونوں میں سے پرمانو میں یعنی اس کا آورت نمبر اس کا گروپ نمبر ایک ہے اور اس کا گروپ نمبر اٹھارا ہے تو جیسے ہم لیفٹ سے رائٹ جاتے ہیں تو پرمانو تریجہ کم ہوتی جاتی ہے تو اگر یہ پوچھے کہ پرمانو تریجہ کس کی کم ہے ان دونوں میں سے تو ہیلیم کی کم ہے جیادہ پرمانو تریجہ کس کی ہے ہائٹروجن کی ہے ایسے ہی دوسرے آورت کے ایلیمنٹ دے دے گا وہ آپ لیتھیم دے دیا بریلیم دے دیا بورون دے دیا دوسرے آورت میں آتا ہے لیتھیم بریلیم بی سے بنوٹ کرتے ہیں بورون اور پھر آگیا کارون اب ان میں یہ پوچھ لیں کہ سب سے زیادہ پرمانو تریجہ کس کی ہے تو ہمیں ایک تو ان کے پرمانو کرمان کی آگ ہونے چھے اس کا تین ہے اس کا چار ہے اس کا پانچ ہے اس کا چھے یعنی ہم لیفٹ سے رائٹ جا رہے ہیں تو جیسے لیفٹ سے رائٹ جاتے ہیں پرمانو تریجہ کم ہوتی جاتی ہے داتوی گن بھی کم ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ پرمانو تریجہ کس کی ہوگی لیتھی کی کیونکہ تین سے چار یعنی جیسے بڑھے سے دائیں بڑھیں گے پرمانو تریجہ کم ہونے شروع ہو جائے گی سب سے زیادہ لیتھی کی سب سے کم کار بن کی ٹھیک ہے تو ایک بار آپ آورت سارنی دیکھ لوں اس کے بعد دیرے دیرے آپ کو آورت سارنی میں گروپ آورت اور پرمانو کرما اور درویمان یاد ہونے شروع ہو جائیں گے اور یہ ویڈیو بنانے کے بعد میں ایک ویڈیو آورت سارنی کے اوپر بھی دوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ سبسکرائی نیچٹ آیا ہمارے پاس اوزون شیئر کا کارن کیا ہے تو یہ تو بہت پرچلیت کوششن ہے کلورو فلورو کاربن ہمیں پتا ہے کہ اوزون کے اندر نقصان ہو رہا ہے اس میں چھید ہوئے پڑے ہیں اور اوزون ہمیں سوریہ کی مل بغیرہ بنی ہوتی ان میں سے پھر آیا اوٹو کا درویمان کتنا ہے اب دیکھو کسی بھی چیز کا درویمان بتانا ہونا تو سب سے پہلے ہمیں اس کا پرمانو کرمانک اور درویمان دونوں پتا ہوئے چاہیے اب اوکسیجن جو ہے وہ آتی ہے پرمانو کرمانک آٹ پہ اور درویمان ہوتا ہے اس کا سوڑا یہ اکیلے اوکسیجن کی بات ہے only o کی لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے o 2 ہو رہا ہے o 2 کا مطلب ہو گیا o plus o تو o 2 بن گیا اب اس میں کیا آئے گا اس کا درویمان کتنا تھا سوڑا اس کا بھی سوڑا یعنی سوڑا پلس سوڑا تو ٹوٹل کتنا ہو گیا اس کا درویمان 32 کئی بار سٹوڑنٹ کیا کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں o 2 main focus اُن کا o کی اُپر ہوتا ہے o کی اُپر کوئی focus ہی نہیں کرتا تو یہاں پہ جتنی سنخیہ بڑھتی جائے سوڑا کو اتنے سے گنا کرتے جانا جیسے یہاں دو تھا تو سوڑا دونی 32 ہو گیا تین ہوتا تو سوڑا 48 ہو جاتا اس بات کا سپیشل دیان رکھا کرو ٹھیک ہے پیلیا جو بیماری پیلیا بیماری میں کون سا انگ پروابیت ہوتا ہے پیلیا بیماری میں مانو شریر کا انگ یا سردک ہوتا ہے یہ ہمارے پاس داتو ہے ہائیش میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس داتو کا کئی بار سوال یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے سرواد گلنانک والی داتو کا نام کیا ہے ٹنگ سٹن تنگ جو گلنانک ہے یا میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ سب سے ہائیش ہوتا ہے کتنا یہ میلٹ ہوتی ہے 34 22 دیگری سیلسیس کے اوپر سب سے کم کس کا ہوگا سی جیم کا سب سے کم ہوتا ہے سی جیم اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب اس کا نیکسٹ پارٹ میں بہت جلدی لے کے آنگا تو آپ اچھے سے تیاری کیجئے ہریانہ میں بہت سارے چانس ہیں ہمارے پاس گورنمنٹ نے اگر آپ ایسٹیٹ کی تیاری کر رہے تو بھی خوب سکورپ ہے آپ کے پاس ہریانہ پولیس کی کروگے تو بہت اچھی جوب آ رہی ہیں اگر ایک دیپارٹمنٹ جو پیچھے فارم نکلے تھے سب کے اندر ویکنسیوں کے جو اگزام ہونے وہ شروع ہو گئے ہیں نومبر میں شروع ہوں گے اور جنوری تک چلیں گے آگے بھی چل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو روجانہ پڑھنا شروع کر دو ریگولارٹی میں رہیے یہ جتنے کوششن میں نے آپ کو کروائے ہیں پہلے پارٹ ریوائز کرتے رہیے سائنس ہو یا جکے ہو جتنا ہو اس کے ریوائز کرو کرنٹ پھر جتنا ہو اس کے آپ پڑھتے رہیے اکی تھینک یو